موسیقی التماس کرتا ہوں جناب ادریس قریشی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب ادریس قریشی صاحب براہ کرم توجہ سے سنیے اور خاموشی سے شور مچائیے شیر کہتا ہوں میں روانی سے شیر کہتا ہوں میں روانی سے بات کرنی ہو جب زنانی سے بابا بابا تصویر اچھی بنائیے شیر کہتا ہوں میں روانی سے بات کرنی ہو جب زنانی سے اور اس کا چشمہ اتار کر سمجھا عشق کرتا رہا ہوں کانی سے بابا بابا عورتوں کے جلسے میں سنیے سنیے عورتوں کے جلسے میں بولا یہ لیڈر جوش سے عورتوں کے جلسے میں بولا یہ لیڈر جوش سے ہر کوئی ہے بہن میری جو یہاں پر آئی ہے ہر کوئی ہے بہن میری جو یہاں پر آئی ہے جلسے میں بیگم تھی اس کی چیخ کر کہنے لگی اوہ اب ایک کمبخت مارے کیا میرا تو بھائی ہے کانپ کر بولا یہ لیڈر جانتی ہے تو مجھے میری باقی گفتگو میں کونسا سچائی ہے واہ واہ اور بعض لوگ بہت لمبی تقریر کرتے ہیں اور پھر ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وقت بہت کم ہے وقت کی قلت کے پیشے نظر میں تقریر کو مختصر کرتا ہوں مگر وہ تقریر جاری رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ تین گھنٹے کی گفتگو کر کے تین گھنٹے کی گفتگو کر کے بات قدر قلیل کرتا ہوں تین گھنٹے کی گفتگو کر کے بات قدر قلیل کرتا ہوں مت برا مانیوں کے میں تم کو احترامن زلیل کرتا ہوں اور تیز آندھی سے پڑوسی کا گرہ جو کرتا جانئے نصف میرے نام یہ نامہ آیا بعد مدت کے چلی پھر جو دوبارہ آندھی تب کہیں جا کے میرے گھر میں پجامہ آیا اور ہوئی ایک ہوتل میں میں گیا وہاں پر اجتماعی شادیاں ہو رہی تھی کہ ہوئی ہیں اجتماعی شادیاں جو آج ہوتل میں ہوئی ہیں اجتماعی شادیاں جو آج ہوتل میں وہاں پر بیس جوڑے تھے گئی کچھ دیر لائٹ تھی مجھے خدشہ تھا گھر جا کر کوئی دولہ نہ چیک اٹھے یہ ڈھیلی کس کی دولہن ہے میری دولہن تو ٹائٹ تھی یہ نوجوانوں کے لئے قطع ہے کہ یہ عارضو ہی نہایت عجیب لگتی ہے توجہ سے سنیے کہ یہ عارضو ہی نہایت عجیب لگتی ہے جو وعدہ پورا کرے حکمران مل جائے یہ عارضو ہی نہایت عجیب لگتی ہے جو وعدہ پورا کرے حکمران مل جائے میرے خدا مجھے اتنا تو مختصر کر دے کسی حسین کے دل میں مکان مل جائے ڈینگی مچھر کے حوالے سے اکثر جو ہے ٹیبل ٹاکس شو ہوتے ہیں اور واکس کا احتمام ہوتا ہے لیکن اس سے ڈینگی مچھر کا خاتمہ نہیں ہوتا ڈینگی مچھر کے خاتمے کے لیے میں انتظامیہ کو ایک تجویز پیش کرتا ہوں وہ ملاحظہ فرمائیے کہ نہ ہی ٹیبل کی کسی ٹاکس سے مارا جائے ڈینگی مچھر کو نہ ہی ٹیبل کی کسی ٹاکس سے مارا جائے ڈینگی مچھر کو نہ اب واکس سے مارا جائے میں سمجھتا ہوں کہ بس ایک ہی حل ہے اس کا اس کو صدمے کے کسی شاک سے مارا جائے اب میں پاکستان کے حوالے سے ایک ترنم سے دو تین شیر پیش کرتا ہوں توجہ فرمائیے کہ میں بولا یہ بچے سے علم تیری پہچان ہے براہ کرم چیخیں مات ماریے صرف آپ تالیاں بجا سکتے ہیں میں بولا یہ بچے سے علم تیری پہچان ہے لائف میں ایک مادل ہو جو اچھا انسان ہے بچہ بولا میری تو ریما ہے نہ شان ہے میرے دل میں تو بابا بس مادل ایان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے صرف ایک نظم پیش کروں گا پنجابی کی اور نظم کا عنوان ہے ٹیٹ پرونے اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک کاروچ کافی سارے پرونے آگے نے تھی آ کے واپس جاندہ نا نہیں لے رہے سمجھ میں آ گیا ایک کاروچ کافی سارے پرونے آگے نے تھی آ کے واپس جاندہ نا نہیں لے رہے تاں گا کہ کاروچ کافی سارے پرونے آگے ہیں تو اتھا ہی یو خیر ہے جب تاکہ آپ ہسیں گے نہیں میں اٹھوں گا ہی نہیں یہاں سے انہی بھی دی آ رہے ہیں تو اتھا ہی یو خیر ہے اور بھی برادری جے میرے نالی بہر ہے تو تسی آپ ہوتے پندرہ نے آنے نے اگو بھی امید ہے تے خرکنے آنے نے ایسے لئے داردار تکے پہے کھاندے ہو کدھرے نا جاندے کدھی کدھرے نا جاندے ہو پائی جان کار ہن ہو اور کوئی تار لو رہندہ کھندہ آٹھا وی ڈرمی ویچو چار لو انتے ہو دار پہے مانگ مانگ کھانے ہیں پیڑے موہ آگ چھٹو ہسی ہن جانے ہیں پرونہ وی ٹیٹسی کہندہ گال میری سنا تسی رب کو لو ڈری دا جے کار آئے ہوئے نو زلیل نہیں کری دا جے کار آئے ہوئے نا جاندے 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 موسیقی